سلمان خان کے دوہزار دو گہیٹن رن کیس میں بومبی ہائی کوٹ نے سنوائی کی ہے کل تک کے لیے سرکشت رکھا ہے فیصلہ عدالت پہنچیں سلمان کی بہن الویرہ سیشنز کوٹ نے سلمان کو سنائیے پانچ سال کی سزا سزا کے خلاف سلمان خان نے ہائی کوٹ میں کی ہے پی سلمان خان کے باڈی گارڈ نے پرشن سک کو پیٹا ممبئی میں بانڈ سٹینڈ پر سلمان کے گیالکسی اپارٹمنٹ کے باہر سیلفی لینے پر پٹائی کی سلمان کے گارڈ نے منگلوار شام تری پانچ بجے سناؤللہ نام کے شخص کو مارا تھپڑ پیڑت میں درج نہیں کرائی شکایت انڈبلڈون داؤد ابراہیم کی سمپتیوں کی ہوئی نیلامی دلے زائقہ نام کا ریسٹرانٹ چار کروڑا ٹھائیس لاکھ روپے میں بکا ایس سبالہ کرشن نے خریدا انیس سو ترانوے ممبئی سیرل بلاسٹ کے بعد داؤد کے سمپتیوں کو سی بی آئی نے کیا تھا سیز داؤد کے فلارٹ سمیت گئی دوسرے سمپتیوں کی بھی ہو رہی ہے نیلامی ہندو مہا سبہ کیا درکشہ سوامی چکرپانی بھی بولی میں ہوئے شامل داؤد کے کائر پر تین لاکھ بیس ہزار روپے کی لگائی بولی کہا کیک ہوئی تو ایمبولنس بنائیں گے نہیں تو چلا دیں گے دلے سرکار کے انوسو چت جاتی انوسو چت جنت جاتی کلیان ویبھاگ کے پردھانے سچیف سنجید پرداب سنگھ ایک دن کے پلس حراست میں رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھ ہوئے گرفتار سنجید پرداب سنگھ کے نیجید سچیف کو بھی سی بی آئی نے کیا گرفتار دو لاکھ بیس ہزار روپے گھوس لیتے ہوئے گرفتار دلے میں بی جیڈی نے اٹھایا پولا ورم پریوشنہ کا مدہ پریوشنہ سے چھ سو گاؤں کی ڈوبنے کی جتائی آشن کا باندھ کی اونچائیں کم کرنے کی کیمان نائشنل ہائیرلڈ ماملے میں اتھراکھن کی بکی منتری حریش شاوات کا بڑا بیان کہا صدن کو چلانی کے لیے بی جی پی کو واپس لینی ہوگی سبرمنیم سوامی کی آچکا راہل گاندھی نے نیشنل ہیرلڈ کیس کو بتایا سو فی سیدھی سازش کا پرینام کانگریس سدیکشو سونیا گاندھی کا آج جن دن بھول نگاڑوں کے ساتھ دس سے جن پت کے باہر بدھائی دینے جوٹے کانگریسی کاری کرتا اور نیتا سونیا کو پھول دینے کی لگی ہوڑ سونیا گاندھی کو پردھان منتری نریندر موڈی نے سالگرہ کی بدھائی دی لمبی عمرو اور اچھی سہت کی پردھان منتری نریندر موڈی نے کامنا کی سنسدی کاری منتری بنکیہ نائیڈو نے بھی دی مبارک بار شیلہ دیکشت نے سونیا گاندھی سے ملکر جن دن کی بدھائی دی کہا آج بہت خوش نظر آ رہی ہیں سونیا ہیرالڈ موڈی کو بتایا جھوٹ کا پلنگا اتراغن کے پکی منتری حریش راوت نے پردھان منتری نریندر موڈی پر لگایا آروپ کہا منگی بات کی طرز پر چلانا چاہتے ہیں سدن وپکش کو کر رہے ہیں نظر انداز سونیا کو بتائی دنے پہنچے کانگریس کے نیتا دکوجہ سنگھ نے اٹھایا نیشنل ہرالڈ کا مددہ کہا گاندھی پریوار کا ہے گور افبو نتحاس کبھی کسی سے نہیں ڈرائی پریوار موبال میں کانگریس کے کاری کرتاؤں نے سونیا گاندھی کے جنم دن پر کیک کٹا سونیا کے کٹ آؤٹ اور پوسٹر کو کھلایا بعد میں مچی لوٹ کاری کرتاؤں نے سونیا کے جنم دن پر چھوڑے ترنگ رنگ کے خوبارے جمکر کی نارے بازی مطیبور میں کانگریسی کاری کرتاؤں نے انہوں کے انداز میں منایا سونیا کا جنم دن ریلوے سٹیشن پر ریاتیوں کو مفت پلائی چاہے گاندھی کے پڑیچیری دورے کے توران کانگریس نیتا نارانٹ سامی نے راہل کو کی چپل اٹھاتے ہوگے دکھائی دیئے ویواد اٹھنے پر کہا راہل جوتے پہنے تھے گیچرل کے چلتے دیئے اپنی چپل مہران اسی میں پردھان منتری نریندر موڈی اور جاپانی پردھان منتری شیجو ابے کے دورے کا پرارمبک پروٹوکل جاری پیرہ دسمبر کوہی دورا گریہ منترالین راجوں کو بھیجا الٹ آئی ایس آئی ایس کے خطرے سے گیا سابدان وی بی آئی پی علاقوں کو نشانہ بنانے کی فراق میں ہیں آتنگ کبادی سودروں کے نوزار گریہ منترالہ نے آتنگ کباد نیرودی سوادقین کو تیار رہنے کا دیئے نردیش آمیر خان کے بدمی گران راب میں دیش چھوڑنے والے بیان دینے پر پتربیہ دینے سے گیا انکار بولی دنگل میں کام کرنے والے بچوں سے ملنے آئے ہوں اس پر کریں بات اندری مندری گریہ راج سنگھ نے دی نصیت کہا اس سہشنوطہ پر بحث کرنے والے الپس انخیقوں پر کریں بحث تیہ کریں الپس انخیق ہیں کون ایمنیت سپریمو راج تھاکرے نے الگ ویدرب کی مانگا گیا ویرود بولے وکیم اندری فرنبیز خود ویدرب کے مدے کو ہینڈل کریں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کرنے پہنچی سشمہ سوراج نے پردان منطری نواز شریف سے کی ملوقع دونوں کی بیچ آج نوی پکشی باتشی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں پاکستان کے پردان منطری نواز شریف نے کہا افغانستان کا دشمن پاکستان کا دشمن اور اس لیے اچھے رشتے چاہتا ہے پاکستان سشمہ سوراج نے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کو بتایا بے حد اہم ساتھی بولین پاکستان سے دوے پکشی اور رشتے بہتر کرنے پر ہوگا ہمارا زور دلی پر روسی راجنگ کے کار سے حادثہ بائی سوار گماری ٹکر دونوں زخمی راجنگ نے پولس بیریکیڈ بھی توڑا روسی راجنگ پر پولس کانسٹیبل کے پڑھائی کا بھی عروب کانسٹیبل نے دکھائی اپنی چوٹ کیجیوال سرکار کے آرڈ ایون فارمولے پر روک لگانی سے ہائیکور کا انکار ابھی پریمچیار ہے پرستہ کیجیوال سرکار نے آرڈ ایون گاڑیوں کا بدلہ پران دن کے بجائے اب تاریخ کے حساب سے چلیں گی گاڑیاں رویوار کو ایون آرڈ نمبر کی دونوں ترہ گی گاڑیاں تلیں گے دلی کے سواست مندری ساتین دلڈرین نے کیندری پر ایون مندری نیتن گڑھگری کو دیا تنیواد بولے دلی میں چوڑی سلکون کے جلد نرمان کاری کا بھی ہے کارکرم اور دیا بھروسہ احمدباد میں پھر لگائے گئے سنجے جوشی کی پوسٹر امیشیہ کی سنصدیق کشیتر و ناران پرار اور مکی مندری آنندی بین کے بدان سواق کشیتر گھٹا لوڈیا میں لگے پوسٹر بیجی پی نیتا شانتہ کمار نے راشت پتی کونوں مکرجسی کی ملاقات امیشیل کے مکی مندری ویر بدر سنگھ کو پت سے اٹھانے کی مانگ شانتہ کمار کا عروف مکی مندری ویر بدر کے پرشتہ چاہر کی امیشیل کی جنتہ کو مل رہی ہے سزا ناتکتہ کے آدھار پر کانگریس ادھکش ان سے لیں استیفہ امیشیل کے ادھکش احمد کرونا نیدی نے چننے کے بعد پر بھاویت علاقوں کا گیا دورا لوگوں کی سنی سمجھ سے آئیں جبکشمیر کے پمپور میں آتنگوادی حملے کی سازش ناکم سی ایر پی ایف اور پولس میں مٹبیڑ میں دو آتنگوادیوں کو مار گرائیا بیجی پیزانسد بنے گڈیار کا ویواد اسپد بیان کا آئیودیا پر دعوی چھوڑے مسلمان کاشی گیان ویابی مسجد اور مطورہ کی ادھکاہ کو بھی خالی کرانے کی کیمان بنے گڈیار کو شیف سینہ کی نصیحت کہا کیندر میں ہے سرکار پہلے آئیودیا میں بنوائے رام مندر پھر دوسرے مندروں کی کریں بعد آر ایس ایس کو بیان گرنے گولے کا رازم خان کو بیان پر بشو اندو پریشت کا پل اڈوار کہا یو پی سرکار آر ایس ایس کو آتنگوادی سنگٹن مانتے ہوئے بیان کر کے دکھائے سوشمہ کے پاکستان دور پر ساتھوی پراشی کا ویوادیت بیان کہا لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے دورے سے نہیں ہوں گا کوئی بھی فائدہ بیار بدان سباہ میں ٹورتو دکھا انڈیا کا ایکا نیتیش کے بھائشنال کے ویروز میں بی جے پی کا ووک آؤٹ مانجی اور آر ایل ایس پی کی باڈی رہی صدر میں موجود گین بروی اپریٹر منطری مائش شرما نے گیٹوی آف نیشنل میزیم کا گیا اوٹ گارڈن کہا پردوشت دلی کی نہیں بننے دیں گے ہم چھوی میرٹ کے بیٹیکل کالیج کے شاتروں نے اگلیش سرگار کے منطری شاہد منظور کا کیا گہراف چھڑخانی چوری اور سرکشہ کا اٹھایا مدب جنی میں بارل میں تین دنوں تک فسا رہا ہے ایک ڈاکٹر کا بریبار خود ڈاکٹر بھی چالیس مریضوں کے ساتھ تین دنوں تک اسپتال میں فسے رہے رائیبریلی کائنپور ہائیوے پر ٹرگ نے بائک سوار اور اس کے بچوں کو راندہ موقع پر موت لوگوں نے ہائیوے پر لگایا اچھا ہے پڑھنا گیا ہتھوہ مارکٹ میں عوید خبزہ ہٹانے پانچی پولیس پر لوگوں نے کیا پتھراف لوگوں نے سپر امپورٹ میں کیس ہونے کی دیدھلی مطر پردیش کے بلیاں میں اگنیجی سماروں میں پہنچے بی جے پی کی نیتا ورنگاندھی وہے ناراض بی جے پی کاری کرتاؤں کا افغاد نہیں سننے کا لگایا عارو پردھان منطری بننا چاہتے ہیں انتر پردیش کے نگر وکاس منطری آزم خان کہا میں پردھان منطری بنا تو ایماندار بننے کے لئے لوگوں کو مجبور کر دوں گا ہریانا گرہو تک میں بی جے پی کاری کرتاؤں میں جم کر چلے لات اور بھوسے سننے کے لئے بلائی گئی بیٹھا مدبردیش کے کھنڈوا میں کاروباری سے دن دہارے گیارہ لاکھ روپے کی لوٹ سکورکٹر کو ٹکر مار کر روپیوں سے بھرا تھیلہ لے کر فرار ہوئے بائیک سوار انہیں کی اروزہ جیل میں قیدیوں کی محنت سے سال دوہزار چودہ پندرہ میں جم کر ہوئی کمائی جیل پرابندن کو تین کروڑ پچھتر لاکھ روپے کی ہوئی آمدنی دربرا میں نکاہ جناف کے لئے مددان آٹھ سو چھہیسی امیدواروں کے قسمت کا پانچ لاکھ سے زیادہ مدداتاؤں نے کیا فیصلہ مانف تسکری کے ذریعے پشن منگال سے دلی لائی گئی لڑکی سے درندگی چھے مہینے سے روز ہو رہا تھا گانگریپ ایڈز کی گرفت میں آئی پیڑت درندگی کی شکار پیڑت دلے کے گروتے کے اسپطال بہدر میں بھرتی شکتی وہانی انجیوں کے نسائف شروعات میں سوچنا پر پولس نے نہیں دکھائی تھی کوئی دکل چسپی پولکتہ کے سالٹ لے کے علاقے میں انفرنیٹی ٹاور کی پانچوی منظر پر لگ گئی آگ آئی ٹی ہب کے طور پر عمارت کی ہے پہچاند بودھ گیا میں گھنے کوہرے کے بیچ مہابودھی فرکش کے نیچے وشش شاندی پوجہ دس ہزار شدھالوں نے لیا حصہ 37 گڑھ کے سکمہ میں ماؤ وادیوں سے شرکشہ والوں کے مدویڑ پانچ جوان گھائے دھانے کے دواغاؤں میں رہنے والوں کی ڈمپنگ گراؤنڈ سے بڑی مصیبت کچھرے میں آگ لگنے پر دھویں نے کیا جینا محال پرباوت علاقہ چھوڑنے پر مجبور کچھرے سے اڑتے دھویں نے روکا ٹرافک گا گاڑھے تھند کے چلتے سالکوں پر لگا جائن ماسک پہن کر پہنچے نگر نگم کے عدیقاری اقلی پانچ گھنٹے تک مچی رہی افرات افری باہر کے آپدہ سے جوج رہے چننے میں آج بھی مصیبت کی بارش بڑھ سکتی ہے لوگوں کی پریشانی مردپور کے روپ واس علاقے میں نہر میں ملا ایک شخص کا شف ابھی نہیں ہو سکی ہے اس کی شناخ آر جڑی گردہ شاب الدین دوہزار چار کے تیزاپ کانڈ میں دوشی قرار سبان میں سپیشل عدالت نے سنایا فاصلہ گیارہ دسمبر کو ہوگا شاب الدین پر سزا کا آلان تیزاپ کانڈ میں دو بھائیوں کی ہوئی تھی حتیار بیار کے کڑیار میں جواری پتی نے پایال نہ دینے پر پتنی کو زندہ جلانی کی کوشش کی گمبیر عوستہ میں پتنی اسپیدال میں بھر دی ممبئی بھی نیوی افسر دھروف کان ٹھاکور نے پتنی اور اس کے دوست کی چاکو سے گھوٹ کا رتیا کی اویرد سنبندھوں کا تھا اسے شک